مزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی قابلہ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا سپریم پورٹ میں زیر سماعت معاملات کا جائزہ لیا جائے گا حکومت کی قانونی ٹیم بریفنگ دے گی اجلاس میں سیاسی صورت حال پر بھی مشاورت قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا قوم اسمبلی کی پیشگی منظوری کے بغیر فنڈز جاری کرنے کی عدالتی حکمات کا جائزہ لیا جائے گا گورنر سٹیٹ بینک، آڈیٹر جنرل، وزیر قانون اور ایٹرانی جنرل طلب ملبر میں ایک ساتھ انتخابات کا ون پوائنٹ ایجنڈا جماعت اسلامی کا آل پارٹیز کانسیڈنس بلانے کا فیصلہ تحریک انصاف کو مائے کے بعد اور حکومت کو اکتومر سے پہلے الیکشن کروانے پر رازی کیا جائے گا پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی قربانی دے، قومی اور دو سوائے اسمبلیہ تحلیل کر دے سراد الحق کی تنقویز تحریک انصاف در پرویس خٹک کی سربراہی میں مذاکرات کمیٹی تشکیل دے دی یہ جتنا مرضی زور لگا لیں چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے اور اسی سال ہوں گے مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے جتنا زور لگا لیں چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے انتخابات پورے ملک پہ ایک ساتھ ہوں گے دگراہ حکومت کے ہوتے ہوئے اسی سال ہوں گے رانت صنع اللہ کا فیصل آباد میں خطاب بولے الیکشن قریب آئے گا تو نواز شریم بھی آئیں گے انتخابی مہم کی قیادت کریں گے وزیر داخلہ نے کہا ایک عباس ٹولے نے فتنے کو ملک پر مسلط کیا سٹابلشمنٹ بھی کہتی ہے ہم سے غلطی ہوئی ازالہ کریں گے ہماری پوزیشن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں الیکشن کے فریم ورک کے اوپر باتشیت ہونی چاہیے لیکن جو اتنے غیر سنجیدہ محول میں کیا باتشیت ہونی ہے تو جماعت اسلامی آئی ہے ہم نے ان کو بھی یہی ریٹریٹ کیا کہ انہاب آپ مذاکرات میں ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں آپ آئیے بسم اللہ کریے پیپس پارٹی نے ایک دن پہلے یہ موقف ہی اور اگلے دن علی زیدی کو کراچی میں ریس کر لیا الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں مذاکرات چاہتے ہیں مگر محول سازگار نہیں فموان شعودوی کہتے ہیں ایک طرف مذاکرات کا بیان دیا گیا اور دوسری طرف علی زیدی کو گرفتار کر لیا اگر عمران خان کی گرفتاری سے بھی مسائل حل ہوتے ہیں تو کر لیں گرفتار سیاست دان بیٹھے اور بات کریں سپیکر قومی سمیر آجا پرویز اشرف کی رائے مولئے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق تسلیم نہیں کرنا تو الیکشن کا مذاق ختم کریں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے آئین سے تجاوز فیصلے کو میندے سے انکار کر سکتی ہے چیٹ اس سے سیداروں میں ٹھکراہوں کے محول میں کمی لائے حکومت بھی ہر دھرمی ترک کریں پجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روزہ آئینی مدت کی تکمیل کے بعد نگراہ حکومتوں کو مستقبل کیا ہوگا تحریک انصافت معاملات سپریم کورٹ کو بھیجوانے کے لیے صدر مملکت کو خط لکھ دیا انجاب کی ترقی کے سفر پچھلی حکومت نے جان بوچھ کر رکا عوام سنونلک کی حمایت کے انتقام لیا صوبہ کٹھ پتلی وزیراعلا کے سپورٹ کیا وزیراعظم کی کڑی تنقیل اجناس میں مختلف انصافوں پر بریفنگ لیل اور حرب ترقیاتی و انصافہ کا دورہ پروجیکٹ دھائی ماہ کے بجائے ایک ماہ میں مکمل اور تھرڈ پارٹی تبدیل کرنے کی ہدا ہے گورنر سنگ کاملہ ٹیسوری کہتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں سیاست نہیں کر رہے سب مل کر شہر کو ٹھیک کریں سوال کیا کہ عالمی داروں سے سڑکوں کی تعمیر کے لیے ملنے والے اربوں روپے کہاں گئے سکیم تیس میں سہری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا دل توڑ سکتا ہو بیوی بچوں کا نہیں اس لیے دوسری شادی نہیں کی اپنی از بیگم کا دل نہیں توڑ سکتا جس نے پندرہ سال سولہ سال زندگی کے ساتھ گزارے لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں اپنا دل توڑ رہا ہوں لیکن اس کا دل نہیں توڑ رہا کیونکہ آپ سب کو بتائیں کہ میں جوڑ نہیں ہوں آزاد کشمیر کا نا وزیر اعظم کون فیصلہ نہ ہو سکا تحریک انصاف میں اختلافات شدید فارور بلوگ کا اپوزیشن کے ساتھ معاملات تیہ ہونے کا دعوی وزارت عظمہ کے لیے چودری اخلاق اور چودری رشید کا نام پیش قانون ساز اسمبلی کے اجلاس تین گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا لیکن پی ٹی آئی کے کسی رکن سے شرکت نہ کی صرف اپوزیشن ارکین ہی موجود رہے کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتا بھی ہوا آج دن گیارہ بجے ہوگا ٹرافک حادثے میں جا بحق پر فاقی وزیر مفتی عبدالشکور آبائی علاقے لکی مروت پر شپردخات نمازے جنازہ میں لوگوں کی بڑی تحانات میں شرکت حادثے کے ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ تیار مفتی عبدالشکور کی گاڑی کے رفتار 30 کلومیٹر اور ٹکر مارنے والی گاڑی کی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی ٹکر مارنے والی گاڑی کا ڈرائور اور دو روزہ جسمانی ریوانٹ پر پولیس کے حوالے شاکوٹ ننگازہ صاحب روڈ پر دو تیز رفتار موٹر سیکلٹ اکران گئی دو دو جوان جاں بہر چینی کی سمگلنگ زخیرہ دوزی اور منافع خوری نہیں چلے گی یہ وزیر اعظم نے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی شہواز شریف کے مناویس کرداروں سے بھی آنی ہاتھوں سے نمٹ دے اور سخت سزا دینے کی تجویز بولے عوام ستاینے والوں کو حساب لیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لئے محسن افتابات کی ہدا ہے پنجاب گندم سپنگلنگ کے خلاف انتظامے کی کاروائییں جاریے قصوم ٹریکٹر ٹرالنگ کے ذریعے چار ہزار تین سو پچاس بوریاں گندم منتقل کرنے کی کوشش نہ کام داروالو گندم سے لدے دس ٹرک تحویل میں لے لئے گئے دس افراد کو گرفتار کر کے دفعہ 188 کی تحت مقدمہ درج کر لیا گیا پرنگی کراچی میں چار ڈاکو شہریوں کے حتے چڑ گئے تشندوت سے ایک حلاق تین بھاگ گئے نیو سمزی منڈی کے خریم مبینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار یونیو ایسی روڈ پر پولیس مقابلہ تین ملزمان رکھے ہاتھوں گرفتار پولیس کے مطابق ملزمان شہریوں سے موبائل فونز اور فرز چھین کر بھاگ رہے تھے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کامبنگ آپریشن کے دوران سات مجتبہ فراد کو حراست میں لے لیا ملزمان کے قبضے سے اتلیا اور مزشید شاہف براہت پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی آج لاہور میں رات نو بجے کھیلا جائے گا قومی ٹیم کو پانچ میچز کی سیریز میں دو سپر کی برطری حاصل محمد رزبان کی طبیعت میں بہتری تیسرے میچ میں شمولیت کا فیصلہ میچ سے قبل کیا جائے گا امریکہ میں موٹو جی پی ریس ورلڈ چیمپئن رائیڈر اٹلی کے فرانسسکو نجیت لی سپین کے آلیکس رینز دوسرے اور جارج مارٹین کلیسرے نمبر پر رہے اور برطانیہ میں گرینڈ نیشنل ہارس ریس فیوریٹ گھوڑے کو ریج ریمبلر نجیت لی کئی گھوڑے آپس پر ٹھکرا گئے موسیقی